بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ہر طرح کی تکلیفہ سے دور رکھیں تو آج ہم لوگ بنانے جا رہے تھے ایک نیو ڈیزرٹ جو کہ ہمارا فیل ہو گئے ہمی جو ڈیزرٹ ہمارا فیل ہو گئے ہاں فیل ہو گئے وہ ہمارا ڈیزرٹ ہاں بس ہم نے کوشش تو کی تھی کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے کی برس وہ ہوا نہیں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیس طرح سے ہم نے اس کو بنایا تھا تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر دو انڈے لیے چھا بیسے میں نے چار انڈے میں نے دوبارہ سے کور کے ایک بنایا تھا کیونکہ اس کے لیے یہ کم تھا لیکن میں نے دو دو انڈے کر کے بنایا ایک ایک کر کے ٹھیک ہے تو دو انڈے لیے اس کو بیٹ کیا اس کے بعد ہاف کپ چینی دالی ہاف کپ میدہ دالا تو دو سے تین کترے میں نے چوکرٹ ایسنس کے دالے 3 ٹی بل سپون بھر کر میں نے کوکو پاورڈر دالا ون ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر دالا بیکنگ پاورڈر اور بس اس کو ہم اس کو اچھی طرح سے فکر لیں گے اور بس یہ اور تقریباً دو چمچ میں نے اس کے اندر دالا گھی یا پھر آپ دوگ دالے کوکنگ آئل کچھ بھی دال سکتے ہیں بٹر بھی بٹر کا یوز بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اچھا میدہ اور کوکو پاورڈر ہم نے نا ہمیشہ فولڈ کرنا ہوتا ہے تو بس ہم لوگ یہاں پہ یہ کریں گے فولڈ کریں گے اس کو ٹھیک ہے آج کے ڈیزرٹ کا نام کیا رکھیں گے بھی بیسے آپ پتہ نہیں آپ ہی رکھ لو یہ تو کچھ سو میں نہیں آراز کا نام ہمیں کشتو جو دل چاہے رکھ لو جو دل چاہے آج کے ڈیزرٹ کا نام ہے ہمارا جو دل چاہے آج کے ڈیزرٹ ہے ہمارا جو دل چاہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ یہ والا ڈیزرٹ نہیں ٹرائے کی دیگا ٹھیک ہے کبھی بھی نہیں ٹرائے کی دیگا تو ہمارے سچ بتانے پر آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ایکسپریمنٹ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اپنی لائف میں خوش نیا بنانے کے لئے لیکن وہ کبھی کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اتنے اچھے بن جاتے ہیں کہ بس گھر والوں سے چیزیں چھپانی پڑتی ہیں آپ کو کہ گھر والوں کی نظر نہ پڑ جائے چھپا چھپا کے آپ کو پھر اس کو کیا پھیک نہیں ہوتا ہے ہمیں ہرام چیزوں کو ظاہر کون کھائے گا اس کو لیکن یہ ڈیزرٹ اتنا بھی پورا نہیں تھا کہ اس کو پھیکا جائے مطلب ٹھیک تھا پھیک نہیں سکتے لیکن اب اس کو آرام سے کھا کھا لے لیکن جو بنانے کی کوشش کی تھی وہ نہیں بنا لیکن یہ مطلب تھا اچھا لیکن دیکھنے میں نہیں تھا لیکن ٹیسٹ میں اچھا تھا تو اچھا میں نے کیا کیا کہ نم جو کیک تھا نم کے کو بیک کر سکول میں نے کرمز بنا لیاyun ٹھیک ہے تو دو کیک تھے یہ میں نے اس کو کرمز بنا لیا اس کے بعد ہم نے بنایا تھا کسٹرد اسٹڑو بیری فلیور کا کسٹرد اگر یہ کسٹرد ہوتا نماز یہ کسٹرد کو پاس hè ہے اگر یہ ہم لوگ کسٹ کے بال میں بناتے لیکن ہم نے غلطی کی کہ ہم نے بیکنگ ٹری پہ بنا لیا کیا کر سکتے اور یہاں پر آئیشہ نے میکرونی بنائی تھی اتنی مزے دار میکرونی بنائی آئیشہ نے بہت زیادہ مزے دار میں آپ کے ساتھ آئیشہ کی ایسے بھی ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت زیادہ مزے کی بنائی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی اور کھسپو بہت اچھی لگی بہت جو بھٹے تھے نا وہ تھوڑے انبوائل سے باقی بہت مزے کی تھی بہت مزے کا ٹریس تھا اس کا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ یہاں پہ مزے کر رہے ہیں میکرونی کھا کر بہت زیادہ مزا آیا اور ساتھ میں ہم نے جو یہ جو بنایا تھا نا اس کو ہم نے تھوڑے فریج میں لگ دیا تک ہی سٹ ہو جائے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کے پر کیک کا جو یہ کرسٹ ہے نا مطلب جو ہم نے کیک کو جو پورا کرمز میں بنایا ہے تو ہم اس کے پر دالیں گے کوڑ لیئر اور اس لیئر کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے پر دوبارہ ایک لیئر ڈالیں گے پھر وپنگ کریم کی لیکن کچھٹ کی ساری اس کے بعد دوبارہ ایک لیئر ہم کچھٹ کی ڈالیں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم اس کے پر لگائیں گے وپنگ کریم میں نے وپنگ کریم کو پھٹ کے لکھ لیا تھا اور چوکلیٹ جوکٹر فیور ہو جائے وپنگ کریم کا بہت مزیدار سی وپنگ کریم تھی یقین کریں آئس کریم سے کم نہیں لگ رہی تھی اس وقت یہ جب یہ سیٹ ہوئی نا ہم نے اس کو فریزر کر دیا کی آئس کریم لگ رہی تھی لیکن یہ مطلب نا جو ڈیزرٹ جو ہم لوگ اس کے رول بنانے والے تھے اس کے رولز فولڈ ہی نہیں ہوئے ہم سے یہ نہ پتہ نہیں کیوں سیٹی نہیں ہوا نیچے سے کرمز ہٹ رہے تھے بس ہوا ہی نہیں ہم سے تو بس اب ہم اس کو سپون سے کھا رہے ہیں بہت مزیدار لگ رہی ہے لیکن جو بنا رہی تھے وہ نہیں بنا تو یہ میرے بھائی نے ریسیپی بھیجی ہے وہاں سے بنا کر میرے بھائی نے بنایتے ہیں برگر کیونکہ وہاں پر ہر چیز اچھی نہیں ملتی کراچی کی چیزیں بہت مزیدار ہوتی ہیں جو انڈے والا برگر بھی ہوتا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے لیکن وہاں پر نیسا کوئی سین نہیں ہے وہاں پر اچھے سے اچھا برگر بھی لے لینا تو وہ ٹیسٹ فل نہیں ہوتا گھر کے بنی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ لوگ گھر کے بنی ہوئی چیزوں کو پروفیر کریں گے باہر کی جیسے تو یہاں وہاں پر کوئی باہر سے کوئی یہاں پر ملتی ہیں تقریباً 12 ریال کی تھی ہاں 12 ریال کی تھی یہ پیٹی تھی کوئی کباب پیٹی تھی کوئی تو وہ بھائی نے منگا لی تھی اور ٹومائٹو کیچپ بھی اتنا زیادہ ایکسپنسیف پاکستان کا یہاں کا 250 گرام کیچپ 500 کا شاید 250 گرام نہیں شاید 100 گرام ہوگ بہت زیادہ ایکسپنسیف تو پھر شام میں شام میں بھائی نے کیچپ بنایا اور میری سے پوچھ پوچھ کر بہت اچھا کیچپ بنا اور کیچپ کے لیسے بھی چاہیے آپ لوگ بتائیں گے مجھے کامیم نے کیچپ بہت زیادہ مزے کا بنا دی امی اور بہت زیادہ مزے کا لکھتا مجھے تو اور ساتھ میں فرنٹ فرائیز بھی فرائی کی بھائی نے اور بہت زیادہ کرسپی لگ رہی ہیں اور بھائی تو پورا کوک بن گیا ہے بچارہ میری سے ریسی پیس پوچھتا رہتا ہے پہلے کھیر بنائی تھی برگر بنائی اور میکرونی بھی بنائی تھی امی سے پوچھ پوچھ کر وہ ریسی پیس ٹرائی نہیں کرتا کیونکہ ایک دفعہ کسی کے ریسی پیسے اس نے کھیر بنائی تھی اور وہ بہت بری بنی مطلب نا اس نے انہوں نے بتایا کہ نا آپ چاولوں کو نا پیسے نا اور اسے دال دیں تو آپ لوگ سوچ چکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوا ہوگا بچارے نے اتنا گھوٹا اس کو اتنا گھوٹا جب جا کے وہ کھیر کی فارم میں آئی ویلہ تو وہ کھچڑی بن گئی کیا کر سکتے ہیں بس اس طرح انسان کو سیکھنا پڑتا ہے اور ساتھ میں بھائی بنایا تھا رائی تھا کیا تھا اس میں دھائری مرچیں تھیں پودینہ تھا اور کینم میں لہسن کا ایک کیو ایک وہ تھا جوا تھا اور تھوڑا سہزیرہ تھا ساتھ میں سال تھا بس اور دہی تھا اس کو پیس لیا نمک دالہ تھا اور بس اب اس کے پر چیز کا سلائس رکھا بھائی نے اور ساتھ میں یہاں پہ کھی رہے ہیں پیاز ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ وہ ہے مایونیز ہے مایونیز بہت مزی کی تھی بھائی بتا رہا تھا بہت اچھی مایونیز یہاں کی نا اور میرے بھائی کو میرے بھائی کا تو گزارے نہیں ہے مایونیز کے بغیر وہ تو روٹی بھی کھاتا تھا نا ایک وقت ایسا تھا کہ وہ روٹی بھی کھاتا تھا نا تو چکن مایونیز کے ساتھ کھاتا تھا وہ بلکل بھی نہیں کھاتا تھا مطلب اس طرح کیسا گزار رہا ہوگا ٹھیک ہے تو بس ساتھ میں کیچ اور پرسل اور مائنی زالا اور اب سب سارے فرینڈز ہیں سارے مدب جو روم میٹس ہیں ان کے ساتھ ملکے کھایا ہے اور ساتھ میں پر بلیک پیپر پاورڈر زالا ہے بھائی نے اور میں آپ کو ایک بات دعا میرے بھائی کو نا ٹک ٹک کر کے کھانا بنانے میں بڑا مزا آتا ہے ٹھوک ٹھوک کے بریانی بھی نکالنی ہونا جیسے بزار والی نہیں کرتے ٹھوک ٹھوکے نکالتے ہیں تو اس طرح بڑا مزا آتا ہے بہت نہیں کیا بہت زیادہ مزا آتا ہے اور بہت زیادہ شوق بھی میرے بھائی کو کوکنگ کا لیکن یہاں پر ٹائم نہیں ملتا تھا لیکن وہاں پر ٹائم ہے اور وہاں پر بنانا ہی پڑتے ہیں مجبوراً بھی تو اب یہ شوق بھائی یہاں وہاں پر پورا کرے گا اور میں سہتری ہوں اس دن کا انتظار ہو رہا ہے مجھے جس دن بھائی یہاں پر آئے گا اور ہم لوگ اسے چیزیں بنوائیں گے اتنا مزا آئے گا پھر ہم لوگ مزے کے مزے سے بیٹھ کر ملکے کھائیں گے اور مطلب بھائی بنا کے دے گا کتنا مزا آئے گا اچھا بھائی اس کو یہاں پر تھوڑا سا اس کو نسیک لیا تھا کیونکہ اس کے چیز تھی اور چیز کو ملٹ کرنا تھا برگر کے اندر تو اس لئے تھوڑی تھوڑی سی دیکھ اس کو فرائے کر رہے تو اچھارا سے جل بھی گیا تو چلے خیر اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور چینل پر جو لوگ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بلائکن کی بٹن کو پرس کر دیں اللہ حافظ ایشن بہن نے روٹی بنائی تھی